اور لوگ اس کی باتوں میں آگے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور آگے جا کے اپنا مستقبلی بھی خراب کرتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد واپس ہنگری آنے کی کوشش کرتے ہیں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں بہت سو لوگ کے زیشان بھی آپ ہماری ہیلپ کرو ہمیں کوئی کام دلواد ہو یا ہمیں ہنگری کا ویزا رینیو کرواد ہو تاکہ ہم ہنگری میں لیگل ہو سکیں لیکن میں ان کی تب تک کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا دوستو میرا نام ہے زیشان آسیم اور اس وقت میں ہنگری بودھا پیسٹ میں موجود ہوں اور بات کریں گے آج ہنگری کے ویزا کے حوالے سے اس وقت گائز 2023 ستمبر انٹیک میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس آیاں پڑھنے کے لیے ہنگری کنٹری میں اور کافی زیادہ لوگ ورگ ویزا کے اوپر آ رہے ہیں ہنگری میں ہنگری کے ورگ ویزا کی ریشو اور سٹیڈی ویزا کی ریشو پچھلے کئی سالوں کی نسبت اس سال کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کافی زیادہ لوگ پاکستان سے انڈیا سے نیپال سے بنگلہ دیش سے اور ہمارے وہ بھائی جو دبائی میں کام کرتے ہیں دبائی سے بھی کافی سارے لوگ ہنگری اس وقت کام کرنے کے لیے اور سٹوڈی ویزا پہ آ رہے ہیں تو یہاں آنے کے بعد لوگ بہت بڑی مسٹیکس کر رہے ہیں اور یہاں سے کافی سارے لوگ آگے بھاگ بھی گئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہنگری جو کنٹری یا کیسا کنٹری ہے ہنگری کے ویزا کو آپ نے کیسے utilize کرنا ہے اگر آپ سٹوڈی ویزا پہ یا ورک ویزا پہ ہنگری میں آ جاتے ہو کسی بھی دیز سے تو آپ نے اس ویزا کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے اور کیسے آپ نے اپنے legal status قائم رکھنا ہے اور اگر آپ یہاں سے کسی دوسری کنٹری میں move کرنا چاہتے بھی ہو تو اس کا صحیح process کیا ہے real way کیا ہے کسی بھی کنٹری میں آگے move ہونے کا تو یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈیو مارکے چلنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کریں سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو کہ آپ لوگوں نے مجھے subscribe کیا اور مجھے ایک لاکھ subscriber آپ لوگوں نے دیئے اور اس وقت میں ماشاءاللہ ہنگری کے اندر واحد پاکستانی یا انڈین یوٹیوبر ہوں جس کے ایک لاکھ subscriber پورے ہو چکے ہیں اس کے لیے میرے تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کروں گا میں ان سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو پڑھنے کے لیے ہنگری میں آ رہا ہوں جن میں چھوٹی یونیورسٹی سے لے گے بڑی ہائی لیول کی یونیورسٹیز تک یہاں پہ آویلیبل ہیں جن میں الٹنونیورسٹی آپ میں بھوں دمیНٹس میٹروپولیٹیون یونیورسٹی ہے بی ایمی اس کے لئے anyo سکول اور اور بہت سی چھوٹی یونیورسٹیز ہیں ekوروینیورسٹی ہوگے یہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے اور جیسے کورو دانیایا یانوش یونیورسٹی یہ ایک سوٹی لیول کی یونیورسٹی ہے یا پھر آنے کلینیری انسٹیٹیوٹ یہ بھی چھوٹا سایک سکول ہے یہاں پہ بھی کافی سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں ویزا لیکن ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کولنرین انسٹیٹیوٹ آف بودھا پیس میں کوئی بچہ آیا ہو ابھی تک انٹرنیشنل کنٹری سے باقی کنٹری سے آتے ہیں لیکن پاکستان سبھی تک مجھے کوئی بندہ نہیں ملا باقی جتنے بھی یونیورسٹری ہیں وہاں پہ لوگ پڑھنے کیلئے آتے ہیں سامل والی یونیورسٹری میں بھی آتے ہیں تو یہ یونیورسٹریز ہیں جہاں پہ بچے پڑھنے کیلئے آتے ہیں اور سٹڈی ویزا ہنگری کا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کو اپنے میند میں رکھ لینا ہے کہ آپ نے یونیورسٹری وہ والی پک کرنی ہے جس میں جو ٹوشن فی ہے وہ باقی بڑی یونیورسٹریز کے مقابلے میں تھوڑی کم ہونی چاہیے اور اگر آپ کا بجڈ ہے تو پھر آپ اچھے یونیورسٹری میں جاؤ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو اس حساب سے آپ یونیورسٹری کو پہلے سیلیکٹ کرو سیکنڈ نمبر پہ سٹوڈنٹس کے لیے اڈوائز ہے کہ اگر آپ پڑھنے کیلئے آتے ہو ہنگری میں تو کوشش کرو کہ آپ یہاں آؤ اور اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرو اگر آپ کا مقصد یہاں سے بھاگنا ہے تو یہاں آ کے آپ کم سے کم ایک دو سمسٹر پڑھو یا ایک سمسٹر پڑھ کے اپنے کریڈٹ کو ٹرانسور کروا گئے یہاں سے فنلانڈ چلے جاؤ یہاں سے جرمنی چلے جاؤ بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو یہاں سے فنلانڈ گئے ہیں یا یہاں سے جرمنی گئے ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل پر ان کی ویڈیوز بھی ازلی آپ کو مل جائیں گے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے لیگل طریقے سے آگے دوسرے کنٹری میں جانا پوسیبل ہے اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز سٹوڈنٹس کے لیے جو ایک ہمیشہ کوشن جاتا ہے کہ سر کیا ہم سٹیڈی ویزا پہ آگے ہنگری میں اپنے جو ہمارے اخراجات ہیں ہماری ٹویشن فیز یا ہمارے رہنے کا جو خرچہ وغیرہ کیا وہ ہم پہ وہاں پہ آگے اس کو ارن کر سکتے ہیں کیا پار ٹائم جاؤگز ہم اتنے پیسے ارن کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ رائے بھی لیں اور اپنی یونیورسٹیز کو فیسز بھی ٹائم پے پے کر سکیں تو اس کا انسر یس بھی ہے اور نو بھی یس ان لوگوں کے لیے جو ایسی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جو کہ فلیکسیبل یونیورسٹیز ہیں جن کی کلاسز ہفتے میں تین چار کلاسز ہوتی ہیں اور وہ باقی پار ٹائم میں اپنی جاب کر کے اور پیسے ارن کر سکتے ہیں اور دوسری طرف وہ سٹوڈنٹس جن کی پورے ہفتے میں کلاسز ہیں اور ان کے پاس ٹائم بہت کم بچتا ہے کہ وہ کسی بھی پار ٹائم ایکٹیویٹی میں پرفارم کر سکیں تو ان کے لیے اپنی فیسز یہاں پہ ارن کرنا بہت مشکل ہے فیسے ارن کی جاتے ہیں صرف ایک طریقے سے اور وہ ہے ڈیلیوری کا کام ڈیلیوری کے کام کے علاوہ یہاں آپ کسی بھی دوسرے شعبے میں اپنی فیسز ارن نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی ہائی سکلز نہ ہو ہائی سکلز مینز کی کوئی آئی ٹی سکلز یا پھر لائنگویج سکلز جرمن لائنگویج اٹریان لائنگویج پرتگیز یا ہنگریان لائنگویج اگر آپ کو آتی ہے تو پھر آپ دوسرے کاموں میں جا کے بھی اچھے پیسے ارن کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو لائنگویجز نہیں آتی تو پھر آپ کے پاس صرف اور صرف ڈیلیوری کا ایک آپشن رہ جاتا ہے اور ڈیلیوری کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زیشان بھی ہم اس کام میں کتنے پیسے ارن کر سکتے ہیں ڈیلیوری کے کام میں میں نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ کتنے پیسے ارن کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آہ ورکنگ آورز کی اوپر کہ آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو کس سپیڈ سے کام کرتے ہو اوبرال ایورج اگر نکالی جائے تو ایک نیا سٹوڈنٹ ہنگری میں اگر پار ٹائم جاب کرتا ہے تو وہ ساڑھے چار سے پانچ ڈیپینڈ کر سکتا ہے ایسے پار ٹائم جاب تو یہ سٹوڈنٹ کے حالے سے بات ہوگی اب بات کروں گا ورک ویزے والے لوگوں کے لیے ورک ویزے میں یہاں پہ بہت سی کمپنیز ہیں اے پلس کوریر ہے بی پلس این ہے ڈیو ایچ بی ہے بہت سی ایسی اور سی کمپنیز ہیں جہاں پہ لوگ ہائیوی ڈرائیونگ کے کام میں بھی آ رہے ہیں ورک ویزے یہاں پہ ہنگری میں بہت سی کمپنیاں جو آپ کو دے رہی ہیں جیز پلسٹک ہے اور اس کے علاوہ ہنگری کے اور بھی شہروں میں بہت سی کمپنیاں چھوٹی مٹی جو کہ پاکستانیوں کو ورک ویزے دیتی ہیں انڈینز کو بھی دیتی ہیں بنگلہ دیشی لوگ بھی ہے نیپال سے بھی لوگ کام کرتے ہیں تو ورک ویزے پہ جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں کرنے کی لئے جاتے ہیں وہ بھی یہاں آنے سے پہلے ہی ائرپورٹ سے اترتے ساتھ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کافی سارے سیناریو میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جب یہاں پہ لوگ لانڈ کرتے ہیں تو ان کو جو بندہ پک کرتا ہے کمپنی سے وہ ایجنٹ کہیں ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے بھائیوں کو ڈرائے دھمکائے اور ان کو کہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور لوگ اس کی باتوں میں آگے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور آگے میں ہنگری کا ویزا رینیو کرواد ہوتا کہ ہم ہنگری میں لیگل ہو سکیں لیکن میں ان کی تب تک کوئی ہلپ نہیں کر سکتا اب ہنگری میں آنے کے بعد برگ ویزا پہ اگر آپ آتے ہو آپ کو جاپ پسند نہیں ہے سیدری کم ہے یا آپ کو ہارڈ ورک مل رہا ہے اور آپ کو کام نہیں کر سکتے آپ کا جاپ چینج کرنے کا ارادہ ہے ہنگری میں یومن رائٹس ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جاپ چینج کر سکتے ہو اگر آپ کسی دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہو تو سمپلی آپ نے جا کے یہاں پہ ایک گورنمنٹ آفیس ہوتا ہے وہاں پہ اپلیکیشن دینی ہے وہ آپ کی کمپنی کو ایک ای میل بھیجیں گے آپ کی کمپنی سے ہی لائٹر آئے گا اور اس لائٹر کی بیس پہ آپ اپنی کمپنی ایزیلی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ورک ویزا کے اوپر یہاں پہ آتے ہو تو ورک ویزا والے لوگوں کے لیے بھی ٹاایم جوب میں ڈیلیوری جوب آویلیبل ہوتی ہے ڈیلیوری کی کام میں بھی آپ لوگ اپنا ویزا کنورٹ کر سکتے ہیں اس کام کو کہتے ہیں گینفول ایکٹریوٹی سٹوڈینٹسز لوگ بھی ج денег پڑھنے کیلئے آتے ہیں اور ورک ویزا والے لوگ دونوں کاٹیگئری کہ لوگ ہنگری میں آنے کے بعد ڈیلیوری کے کام اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو وہ اس کام میں اپنا ویزا کنورٹ کر سکتے ہیں اس کام میں ویزا کنورٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ کے پاس ہاؤس کونٹریکٹ ہونے چاہیے ایک سال کا آپ کے پاس اس کمپنی کا ڈیلیوری کمپنی کا یہاں پہ دو دو کمپنیاں وولڈ اور فوڈورا دونوں میں سے کسی ایک کا ورک کونٹریکٹ ہونے چاہیے اور کچھ تھوڑی موٹی اور چھوٹی بوٹی ان کی eligibility criteria لیکن وہ آپ ایزیلی فلفل کر سکتے ہو تو یہ ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ ورک ویزا اس کی پر اپلائی کرنا چاہتے ہو اس کو self employment ویزا بھی کہتے ہیں gainful activity کا ویزا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو کاٹا کا کاٹ کہتے ہیں کچھ لوگ gtr کا ویزا کہتے ہیں تو اس کے بہت سے نام ہے لیکن سادہ لفظوں میں یہ ایک ایسا ویزا ہے جو کہ آپ کو خود مختار بنا دیتا ہے self employed بنا دیتا ہے تو اگر آپ اس کے اوپر آ کے اپنا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہو اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی دکت آ رہی ہے آپ ورک ویزا کی اوپر ہو ہنگری میں سٹڈی ویزا کی اوپر ہو آپ کو یہ ویزا convert کرنا ہے اور آپ کو company سمجھ نہیں آ رہی ہے اس company میں آپ کام کرنے کی لئے ہو company کو چھوڑنا چاہتے ہو یہ آپ study ویزا پہ آئے ہو اور آپ اپنی university کو چھوڑنا چاہتے ہو آپ فیسوں سے تنگ ہو فیسے سے آپ effort نہیں کر سکتے تو آپ اس card کے اندر اپنے status کو convert کر سکتے ہو یہ ایک legal process آنگری میں یہ ایک legal right way ہے آپ کا آپ اس کو change کر سکتے ہو اور یہ ویزا کو change کرنے کے لئے اگر آپ کو کسی قسم کی information چاہیے مزید آپ کو میری کوئی help چاہیے آپ مجھ سے email پہ میری اس ویڈیو کے comment section میں بات کر سکتے ہو میں آپ کو reply کرنے کی پوری کوشش کروں کا میری instagram پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو ویسے یہ ویزا apply کرنا کا process اتنا hard نہیں ہے اگر آپ یہ ویزا apply کرنا چاہتے ہو تو آپ ہنگری میں آ کے delivery company join کرنے کے بعد یہ ویزا apply کر سکتے ہو اب یہ ویزا جب آپ کو مل جاتا ہے تو اس ویزا کو کوئی بندہ بھی cancel نہیں کر سکتا جیسا کہ یونیورسٹی والے جو بچے یہاں پہ آتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے فیسز پورے نہیں کر پاتے یا ان کا semester جو passive ہوتا ہے تو passive semester میں آپ ہنگری میں ایک law ہے کہ جب آپ کا semester passive ہوگا تو آپ کو اپنی country واپس جانا ہوگا کیونکہ جب آپ یہ ہنگری میں آئے تو آپ ہنگرین government سے contract کر کے آئے تھے کہ آپ پڑھنے کے لئے جا رہے ہو آپ active student رہو گے وہاں پہ تو اگر آپ کا semester passive ہو تو آپ کو اپنی country واپس جانا پڑھتا ہے یا آپ اگر ہنگری میں رہو تو آپ کو کام کی اجازت legally نہیں ہوتی اور اگر آپ کو پولیس والے پکڑ لیں یا immigration والے آپ کو پکڑ لیں تو وہ آپ کو deport بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا semester passive ہے اور passive semester پہ اگر آپ اپنی country واپس جاتے ہو پاکستان اور واپس ہنگری آنا چاہتے ہو تو یہاں آنے کے بعد بھی آپ کو deport کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ یونیورسٹی کی فیوسز پہ نہیں کر سکتے سمجھ سے آپ passive کروانا چاہتے ہو کوئی بھی آپ کو مشکل آ رہی ہے آپ مجھ سے رابطہ کرو میں آپ کو proper guide کروں گا جو بھی میں سمجھتا ہوں جس معاملے میں میں آپ کی help کر سکتا ہوں میں 100% کوشش کروں گا کہ میں اپنے بھائیوں کی help کرتا ہوں بس آپ اسی طریقے سے ہمیں subscribe کرتے رہیں like کرتے رہیں اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ share کریں ویڈیو کو جو بھی ہنگری آنا چاہتے ہیں یا ہنگری کا self employment visa apply کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اب زشان آسیم کو دیجئے کا اجازت اگر آپ کو کوئی بھی اور معلومات چاہیے اس visa کے حوالے سے self employment visa کے حوالے سے آپ comment section میں اپنا کوششن چھوڑ سکتے ہو میں آپ کو response کرنے کی پوری کوشش کروں گا یا آپ ویڈیو کا دوسرا پارٹ بنا دوں گا تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care اللہ حافظ موسیقی